اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ کحف کی فضیلت کے حوالے سے میں آج آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں چند چیزیں ارز کرنے لگا ہوں ناظرین سورہ کحف کی فضیلت کیا ہے حضرت سیدنا برہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے سورہ کحف کی تلاوت کی سورہ کحف کی وہ تلاوت کر رہا تھا تو ان کے گھر میں ایک جانور بندہ ہوا تھا ایک جانور کو بندہ ہوا تھا تو اچانک وہ جانور کودنے لگا تو اس شخص نے دیکھا کہ ایک بادل نے اس کو ڈامپا ہوا ہے ایک بادل نے اس کو ڈامپا ہوا ہے تو اس شخص نے حضور علیہ السلام سے وہ سارا جو واقعہ تھا وہ ذکر کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فلان تلاوت کیا کرو تلاوت کیا کرو یہ سکینہ ہے جو تلاوت قرآن کرتے وقت نازل ہوتا ہے حدیث نمبر دو سورہ کحف کی فضیلت کے لحاظے روایت کرنے والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نوہو ہیں فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ جمعے کے دن سورہ کحف پڑھے گا جو بندہ جمعے کے دن سورہ کحف کی تلاوت کرے گا تو اس کے لئے دو جمعوں کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے اور ایک روایت کے اندر آیا کہ حضور علیہ السلام فرمایا کہ جو شب جمعہ کو جو جمعے کی رات کو پڑھے اس کے لئے بیت العطیق یعنی کہ قابت اللہ شریف کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے سورہ کحف کی فضیلت کے لحاظے حدیث نمبر تین حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی نے اس صدی سے پاک مروی ہے فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کحف کی پہلی دس آیتیں یاد کرے گا وہ دجال سے محفوظ رہے گا وہ دجال سے محفوظ رہے گا ناظرین یہ تھی سورہ کحف کی فضیلت وہ بھی حدیث کی روشنی میں ناظرین اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک بھی کر دیں اور ایک اچھا سا کومنٹ ضرور دے دیں میری دعا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے شاد و بات رکھے سلامت رکھے اور اپنے حفظ و مان میں رکھیں جہاں رہیں سلامت رہیں خوش رہیں وسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ